Each and Everyone میں پروین خان دس پی کلاس کی چھاتر آج گرف سے یہ کہتی ہو کہ I am the students of LSA school اور مجھے اور مجھے سکول میں گیارہ سال ہو گئے پتہ نہیں یہ وقت کیسے گزر گیا وہ کہتے ہیں نا اچھا وقت جلدی گزر جاتا ہے زیادہ وقت تو برے وقت کو گزرنے میں لگتا ہے بس اسی طرح میرا بھی ایک خوبصورت سا اس خوبصورت سے سکول میں پتہ نہیں کیسے گزر گیا جب میں ہریانہ سے آئی تھی تو میرے پیرنٹس نے سکول میں میرا ایڈمیشن کروایا تھا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ میرے پیرنٹس کا سب سے بیسٹ ڈیسیجن تھا اور آپ کو کھا بتاؤں سٹارٹنگ میں تو مجھے اے بی سی ڈی بھی نہیں آتا تھا لیکن اب میں اچھا انگلیش بات کر سکتی ہوں کارڑا کا آئی نہیں آتا تھا اچھا کارڑا بات کر سکتی ہوں یہ صرف اور صرف میرے ٹیچرز کی وجہ سے اور سپیشلی میرے مام شیز امیزنگ ان کی کتنی بھی تاریف کرو کم ہے مام ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی امپوسیبل نہیں ہے اگر ہم کوشش کریں گے دنیا میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور مجھے یاد ہے وہ دن جب ٹیچر مجھے ہاتھ پکڑ کر لکھنا سکھاتے تھے مجھے یاد ہے وہ دن جب وہ ہمیں ڈانٹ آٹ کر ہماری بکس کمپلیٹ کرواتے تھے یاد ہے وہ جب سپورٹس میں تھوڑا سا بھی گر جاتے تھے نا ٹیچر اتنا گھب راتی تھی کیا ہو گیا کیا ہو گیا بھاگ بھاگ کر آتے تھے سچ میں بہت یاد آئیں گے اور سپیشلی ٹیچر دب پوچھتی تھی آپ لوگوں نے ہومبک کیا تو ہم لوگوں کا ریسپونس ہومبک دیا تھا ٹیچر میں تو بک کی نہیں لیا ٹیچر میری بک چوری ہو گئی ٹیچر اس نے میری بک بیگ میں رکھ لی جب میں نے سچ میں کیا تھا سچ میں لٹرالی ام گونہ مس تاٹ میں ان باتوں کو کبھی نہیں بھولاؤں گی وہ کہتے ہیں نا سڑک اور سکھشک ایک جیسے ہوتے ہیں خود تو ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں لیکن لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں اگر میں اپنی ٹیچرز اور سکول اور پرنسپل مائم کی تاریف کندے بیٹھوں نا زندگی ختم ہو جائے گی لیکن تاریفیں ختم نہیں ہوں گی اور اپنے دوستوں کی بارے میں تو میں کیا بتاؤں وہ تو دنیا کے سب سے سب سے سب سے پیارے ہیں انہیں کیسے بھولو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹیفن کھانا انہیں چڑھانا میرے دوست کیسے میرے دوست ایسے ہیں ایک منٹ میں تو وہ گصہ ہو جاتے تھے پھر ایک منٹ میں ہی مان جاتے ہیں کچھ دیر میں رو جاتے ہیں اور کچھ دیر میں ہس جاتے ہیں لیکن وہ نا میرے زندگی کا جو مجھے بھگوان نے تحفہ دیا ہے نا وہ سارے تحفوں میں میرے بیسٹ تحفہ ہے اگر خدا دوستوں کا رشتہ نہ بناتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ انجان لوگ اپنوں سے بھی پیارے ہو سکتے ہیں لیکن اب کیا کرے وہ کہتے ہیں نا زندگی میں پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے اب ہمیں بھی اپنا اپنا راستہ چننا ہوگا لیکن زندگی میں زندگی میں دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤں میں اپنے دوستوں اور ٹیچر کو کبھی نہیں بھولوں گی ان کی خوبصورت باتیں میم کی بیوٹیفل سمائل ٹیچرز کی ڈانٹ ان کا پیار کبھی نہیں بھولوں گی بس آخر میں میں اپنے دوستوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں دنیا میں کتنے بھی کامیاب انسان بن جاؤ میبی تم سب سے امیر بھی بن سکتے ہو لیکن پلیز 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 انہیں کبھی میت بھولنا جنہوں نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہے پلیز دس از میمید ریکویسٹ ڈیال کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں شادی ہونے کے بعد وائف کے ساتھ چلو ایپ روٹ جائیں گے ادھر جائیں گے ادھر سیٹل ہو جاتے پلیز think about your poor parents where will they go وہ کہاں جائیں گے پلیز ان کی ہمیشہ care کرنا کتنا سٹرگل کر رہے ہیں وہ ہم کو پڑھانے کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی انہیں جتنے خوشیاں ہوا آپ کو دیتے ہیں آپ بھی انہیں اتنی خوشیاں دیجئے دوستو میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں جنہیں لگتا ہے کہ انہوں نے سکول لائف میں چھوٹی یا پڑی گلتی کی ہو وہ sincerely stand up ہو اور اپنے دل کی گہرائی سے اپنے teacher سے معافی مانگے دل کی گہرائی سے sincerely stand ہو جائے جنہوں نے کی ہے please اور دل کی گہرائی سے please معافی مانگیے میھونی ریتے ہی کی جهر کیجوات کیجوات گرē کرنس کی زیاد، nuestras